آرٹیکل ٹری میں تمام اختیارات جو پارلیمنٹ کو دیئے گئے ہیں وہ بہت سونس سمجھ کر ہمارے میماران دستور نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیئے شاید انہوں نے آج کے حالات کا پہلے سے اندازہ لگائی لیا تھا ہوگا اور یہ بات بہت واضح ہے کہ جس علاقے پر ظلم ہو رہا ہو نائنصافی ہو رہی ہو وہ علاقہ اگر چھوٹا ہو اس کے اسمبلی میں عوامی نمائندے امیلے سکم تعداد میں ہو اور ظلم اور استبداد کرنے والے علاقے کے لوگ زیادہ تعداد میں ہو تو کسی بھی صورت میں اس طرح کی کوئی خرارداد علاہدگی کی خرارداد سپریشن کی کا ریزولوشن وہ اسمبلی میں منظور نہیں ہو سکتا اسی کے پیش نظر یہ تمام اختیارات آرٹیکل تری کے تحت پارلیمنٹ کو دیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ پورا اختیار اس وقت پارلیمنٹ کا ہے پارلیمنٹ ہمارے ملک میں دستوری اعتبار سے سپریم ہے بلکہ خانون بنانے کا اختیار اسی کو حاصل ہے اور اس کو کسی عدالت میں سپریم کورٹ میں چالنج نہیں کیا جا سکتا اس زمن میں جو مختلف خسم کی بحثیں ہوئیں وہ ہماری تربیت کے لیے بھی تھی جیسے آرٹیکل تری سیونٹی ونڈی پر بہت گفتگو ہوئی جب تک اس میں امینڈمنٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سپریشن ممکن نہیں ہے یہ ساری باتیں ہوئیں جو تری سیونٹی ونڈی ہے اس کی مثال بلکل ایسی ہے جیسے پوری ایک امارت بن گئی امارت بننے کے بعد خالین کام بچھانا چاہیے سوفا سیٹ کہاں رکھنا چاہیے ٹی وی کہاں رکھنا چاہیے یہ بتانے والا آرٹیکل تری سیونٹی ونڈی ہے ظاہر ہے کہ گھری منہدی ہو جائے گھر کو ہی اگر ڈسمنٹل کر دیا جائے آرٹیکل تری کے تحت تو آرٹیکل تری سیونٹی ونڈی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ان اقل مند لوگوں کو اٹھی بات بہت چھوٹی سی بات ہے اور یہ چھوٹی سی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی میں ابھی جو چیز بہت ونڈی صاحب سے کہہ رہا تھا یہ اصل یہ سمجھنا نہیں چاہتے اور جو چیز بہت واضح ہو بہت کلیر ہو اور کوئی سمجھنا نہیں چاہتا ہے تو اسے اردو میں کہتے ہیں تجاہلِ عارفانہ تجاہلِ عارفانہ یعنی جان بوچ کر بھی آدمی جہل اختیار کرے اگنورنس اختیار کرے سب کچھ جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ آرٹیکل تری کے یہ اختیارات ہیں آرٹیکل تری سیونٹی ونڈی اس میں کوئی حائل نہیں ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ سب کچھ جاننے کے بوجود اس طرح کی بحث کرنا اس کو کہتے ہیں تجاہلِ عارفانہ یعنی سب کچھ جاننے کے بوجود انجان بننا اور زد اور ہردھرمی کرنا اب زد اور ہردھرمی کیسی کی گئی ہم نے گزشتہ کئی دنوں تک اسمبلی کے اندر دیکھا ہے اس کا تماشا کیسے کیسے باتیں لائی گئیں کیسی کیسی گفتگو کی گئیں وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں شاید یہ سب ہوگا اسی لئے آرٹیکل تری کے تحت پورے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے گئے ہیں اب جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ ہے سیاسی عظم اگر کانگریز کے پاس سیاسی عظم ہے خوت فیصلہ اور سیاسی عظم اگر باقی ہے تو اب کوئی چیز فبرووری کے آخری مہنے تک آخری تاریخ تک علاہدہ تلنگانہ ہونے میں کوئی چیز شاید رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جو چیز کمی محسوس ہوتی ہے وہ سیاسی عظم کی کمی ہے اور اس کے سوا اور کوئی چیز رکاوٹ ہم کو محسوس نہیں ہوتی یہ جو چرچہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ خسم کا چرچہ ہے اور ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ بہت اس سلسلے میں کلیر ہیں ہم کو معلوم ہیں اور جو چیزیں بحث ہوئی جب کانسٹیٹوشن بن رہا تھا تو اس فوق جو بحثیں ہوئیں کانسٹیٹوشن کمیٹی کے اندر وہ بحثیں بھی موجود ہیں وہ بحثوں میں آج کل جو آندھرہ پردیش کی اسیمبلی میں جو بات ہوئی گفتگو ہوئی جو بحثیں ہوئیں شاید وہ ساری بحثیں ان لوگوں کی ذہن میں تھی کہ ایسی بحثیں ہوں گی ایسی گفتگو ہوں گی لہٰذا اس کو رکھا گیا ہے اور آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز وہ بیان نہیں کرتے اور جن لوگوں نے اب آپ بتائیے کہ ایک زبان ہے دو زبان ہے ایک آنکھ ہے یا دو آنکھ ہے کوئی کہتا ہے کہ دونوں کو برابر انصاف ملنا چاہیے سننے میں تو بہت اچھا لفظ ہے سمنی آئیم سننے میں اچھا لفظ ہے کس کے لئے سمنی آئیم یا تو ساٹھ سال سے ستاون سال سے ناانصافی ہوئی ظلم ہوا ہمارے خدرتی وسائل کو لوٹ لیا گیا ہماری ملازمتوں کو لوٹ لیا گیا ہم کو تباہ برباد کر دیا گیا ہم کو ہمارے اخیارات ہم سے چھنگیے گئے ہماری حیثیت ہمارے کے پرطاب رٹی صاحب بتائیں گے ورنگل میں ہمارے بچپن میں کہتے تھے آندھرہ والوں کے سلسلے میں کئی گنٹروپلی ہیں ہمارے ورنگل ایڈسٹک میں کرینو ایڈسٹک میں بھی گنٹروپلی تو آندھرہ والوں کے سلسلے میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ سر کو ٹوپی نہیں پیر میں چپل نہیں یہ بہت مشہور تھی بات یعنی ایسے لوگ جو سر کو ٹوپی نہیں پیر میں چپل نہیں ایسے لوگ آج آپ جا کے جوبلی ہلز بنجارہ ہلز دیکھ لیجئے جہاں پہ چھوٹے نواب منجلے نواب افضل نواب کوئی نواب آپ کو آن پر دکھائی نہیں دے گا سب یہی لوگ بسے ہوئے ہیں اتنا ظلم اور اتنا نائنصافی جو لوگ کوٹھیوں کے اندر بڑے بڑے حویلیوں کے اندر رہتے تھے وہ آج فلائٹس کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے اور جو لوگ جن لوگوں کی بڑی بڑی جائدہ دے تھی وہ ختم ہو کر ایک کمرے کے مکان میں حیدر آباد میں فارٹی پرسنٹ سلم کے اندر رہنے والے لوگ ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہیں اور اس کے اندر بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بڑے بڑے مکانات تھے بڑے بڑے حویلیاں تھے وہ لوگ آج اس پر مجبور ہو گئے اتنا ظلم جانہاں پہ ہوا انہیں کہا آپ آپ آل پارٹی میٹنگ کے اندر سب کچھ جو کچھ کہنا تھا آپ نے کہا آپ ریٹنگ کے اندر دیئے کہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور جو سب سے زیادہ اچھل کود کر رہے ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کھا چکے ہیں اور آج پیسے کے بلبوتے پر وہ پولٹکس چلا رہے ہیں پوری سیاست چلا رہے ہیں پیسے کے بلبوتے پر تو وہ تو صاف انہوں نے کہا کہ نہ ہم کو دینے کا اختیار ہے نہ روکنے کا اختیار ہے دینے کا اختیار بھی کانگریس کو ہے روکنے کا اختیار بھی کانگریس کو ہے آرٹیکل تری کے مطابق آپ جو کرنا چاہیے کریے خود انہوں نے کہا جگن نے کہا جگن کی والدہ نے کہا ہم اس کا احترام کرتے ہیں یہ سب کچھ کہنے کے بوجود شاید ہمارے باتوں کو انہوں نے بدلا کس طرح اسیمبلی کے اندر سات تاریخ کو سات ڈسمبر دو ہزار نو کی اسیمبلی میں چندراباب نائیڑو کی جو تخریر ہے وہ چندراباب نائیڑو صاحب کی تخریر بھی موجود ہے کہ بل آپ پیش کرتے یا ہم پیش کرنا یہاں تک انہوں نے کہا آپ چیلنج کرنا یہ ساری چیزیں دراصل ایک بڑی دھانلی ہے اور آپ کا انٹریسٹ کیا ہے کن لوگوں کا انٹریسٹ ہے اس میں کن لوگوں کی دلچسپ ہے کیا عوام کی دلچسپ ہے عوام کو کیا ہونا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا وار لیڈرشپ جب کے ری آرگنیزیشن بل 2013 کے شیڈیول 13 میں آندھرہ کو سیما آندھرہ کو کیا دیا جانے والا ہے ایک لمبی فہرست ہے آئی آئی ٹی ٹریپل آئی ٹی ایمز ایک لمبی فہرست ہے فاسٹ ٹریک روڈ بلیٹ ٹرین کئی باتیں اس کے اندر دی گئی ہیں اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر نہیں کرتے سا اور اس کو عام کرنے کی ضورت ہے کہ عوام کو کیا ملنے والا ہے سیما آندھرہ کی عوام کو کیا ملنے والا ہے سیما آندھرہ کی عوام کو ایک نئی راج دانی ملے گی سیما آندھرہ کی عوام کو بہترین خسم کی چیزیں ملیں گی ان کو کالیجس ملیں گے ان کو ہاسپٹلز ملیں گے ان کے بچوں کو ملازمتیں ملیں گی کئی چیزیں ان کو حاصل ہونے والی ہیں اب تکلیف انڈسٹریز ہے انڈسٹریل کیریڈر وشاک اپٹنم تو چننائی وشاک اپٹنم تو چننائی انڈسٹریل کیریڈر کی بات اس کے اندر کی گئی ہے اور وہ بھی ٹویل فائیوئر پلان اور تھرٹین فائیوئر پلان کے بیٹوین اس کو ختم کرنے کا پورا کمپلیٹ کرنے کا وعدہ بھی اس کے اندر موجود ہے یہ سب کچھ ہونے کے بوجود اس کا ذکر اسمبلی کے اندر بھی ہمارے لوگ شاید نہیں کر سکے ہمارے لوگ کرنا تھا میں کئی لوگوں کو پھون کر کے بولا کہ بھائی کم از کم شیڈول تھرٹین پڑھ کے سناوں ان کے سامنے تاکہ وہاں کی عوام کو معلوم ہوگا تو آج یہ آرٹیکل تری کے تحت وہ پارلمنٹ میں یہ پل پیش ہوگی اور امید ہے کہ بی جے پی جو اہم اپوزیشن ہے وہ بھی اس کو کسی تبدیلی کے بغیر وہ اس کو منظوری دے گی ہمیں امید ہے اور دیگر پارٹیز بھی اس کو پرابر سپورٹ کریں گے اور ہمارا اندازہ ہے کہ ٹو تھرٹ سے زیادہ میجارٹی سے تلنگ آنے کا بل پارلمنٹ کے اندر منظور ہوگا اگر کسی وجہ سے بی جے پی سپورٹ نہیں کرتی ہے تو تب بھی ایک سادہ میجارٹی ہے ہمارے خانونی ماہرین بتائیں گے سادہ میجارٹی اس وقت کانگریس کو موجود ہے اور سادہ میجارٹی سے بھی وہ بل پاس ہو سکتی ہے منظور ہو سکتی ہے اگر کسی صورت میں بی جے پی اگر اپنے بات سے جو ہے مکر جائے لیکن ایسا مکرنے کا کوئی امکان نہیں دکھ رہا کہ ہم راجناس سنگھ صاحب سے جب ملے تو انہوں نے بہت صاف طور پر کیا کہ ہم شروع سے کمیٹ ہیں اور ہم کمیٹڈ ہیں تلنگ آنے کے لیے سشمہ سراج جی نے بھی کہا کہ ہم کمیٹڈ ہیں تلنگ آنے کے لیے اور ہم آواز اٹھائیں گے اور پھر برابر اس کو جو ہے ہم سپورٹ کریں گے تو اس طرح سپورٹ کے ساتھ میں یہ بل پاس ہوگی اور بعد میں ہمارے ویت کمار صاحب یہ چرچہ ضرور رکھیں کہ اس کے اندر جو لوگ شامل تھے جے ایسی وغیرہ اور اتیوگا سنگھالو اتیوگا سنگھالو اتیوگا سنگھالو کا معارف ہوئی نہیں تلنگانہ موبنٹ لو تو اب یہ لوگوں کا کردار کیا ہوگا یہ لوگوں کا رول کیا ہوگا ریکنسٹریکشن آف تلنگانہ کے اندر ان کا رول کیا ہوگا ہم پیسے ایماندار دیانتدار مہنتی اور اپنے کام کے لئے کمیٹڈ لوگوں کو ہم تیار کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ریکنسٹریکشن کے اندر ایماندار دیانتدار اور اپنے کام کے اندر سنسیر لوگوں کی بہت ضرورت ہے جب تک ہم سنسیریٹی کا ثبوت نہیں دیں گے شاید ہم وہی چلاتے رہیں گے اور کچھ لوگ جیسے کالا گورے گئے اور کالے آگئے اور آندھا والے چلے جائیں گے اور یہ لوگ خون چوسنے کے لئے بیٹھ جائیں گے اور عوام کو پھر کچھ نہیں ملے گا جہاں ہم تھے وہیں پر ٹھیرے رہیں گے تو یہ بہت ہمارے لئے سوال یا نشان ہوگا اور جو لوگ مومنٹ کے اندر شامل ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوال یا نشان ہوگا اور عام لوگ ہم کو بھی پوچھیں گے کہ آپ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہ تلنگانہ اگر آ جائے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا آپ دیکھ لیجئے بتر ترین حالت ہے کہ وہ کم از کم کھا کے سیما اندرہ کے لوگ رشوت کھا کے کم از کم کام کرتے تھے لیکن یہ لوگ تو کھا کے بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ صورتحال ہمارے لئے بہت سنگین ہوگی اس لئے اس پر بھی ہم کو بہت سیریسلی گفتو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اخلاق کردار تمام چیزوں پر بھی گفتو کرنے کی ضرورت ہے اور اٹیکیٹس غرار تمام چیزوں کو یہ ایک دن میں درست ہونے والے نہیں ہیں یہ تو بہت تربیت کے بعد بہت ٹریننگ کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو ہم اس پر بھی ہم گفتو کریں تاکہ ہم اچھی طرح ریکنسٹیکشن کر سکیں میرا خیال ہے کہ اس وقت آرٹیکل تری کے تحت کوئی رکاوٹ تلنگانہ کے خیام کے اندر نہیں ہے اور دگوے جے سنگھ صاحب اور مختلف لوگوں کے بیانات سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ضرور تلنگانہ کا بل وہ منظور منظوری کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ضرور یہ حاصل ہو کر رہے گا میں خاص طور پر یہ چرچہ جو ایک سو سات ہفتے کوئی معاملی بات نہیں ہوتی اور مسلسل متواتر اور پھر ویب کے اوپر بھی موجود یوٹیوب کے اوپر موجود اور کوئی بھی اس کو جو ہے بروز کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اتنا اہم یہاں پر ایک انٹیلیکچول ٹاک رکھا جا رہا ہے تو میں خاص طور پر وید کمار صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں موگنٹ فر پیس اینڈ جسٹیس کی جانب سے اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اس کو جاری رکھتے ہوئے ایک سنجیدہ قسم کا ٹاک خاص طور پر ملازمین کے ساتھ میں وہ کریں گے اور ملازمین انجمنوں کے ساتھ میں اور ملازم جو امپلائی اسوسیشنز ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں کریں گے کیونکہ سب سے زیادہ برین واش ان لوگوں کا ہونا ہے اور اسی طرح جو عوامی نمائندے ہمارے چن کر آئیں گے ان کے لئے بھی کریں گے تاکہ عوامی نمائندے بھی ہمارے ایک نمونہ بن کر وہ ہمارے سامنے آئیں موڈل بن کر آئیں اور پھر ریکنسٹکشن آف تلنگانہ کے اندر وہ اہم کردار ادا کریں میں اس پر آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں جائے تلنگانہ کے ساتھ میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرا خیال ہے جائے تلنگانہ کا مطلب میں بہت سے موقعوں پر عرض کر چکا ہوں جائے تلنگانہ کا مطلب کس کے پاس کیا ہے اس کے معنی میننگ کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے لیکن جائے تلنگانہ کا مطلب میرے پاس بہت واضح ہے اور بہت کلیاریٹی کے ساتھ میں جائے تلنگانہ کہتا ہوں جائے تلنگانہ جائے نیایم جائے دھرمم جائے سمانتوم جائے اندر کی سمانا حق لو جائے سمانا وقاشا لو جائے سواتنٹریم جائے تلنگانا